اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو جو بزار اپلائی کرنا ہے کون کون اپلائی کر سکتا ہے اور اس کا جو مکمل پروسس ہے وہ آپ سے شیئر کریں گے اگر آپ کا کوئی بیو کیسٹن ہے تو آپ ہمیں ٹویٹر اور انسٹرگرام پر فالو کر سکتے ہیں لنک آپ کو یہاں پہ بھی نظر آ رہے اور آپ ویڈیو کو دسکرپشن بھی چیک کر سکتے ہیں وہاں پہ بھی آپ کو مل جائے گا تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل جو بزار کو سبسکرائب کریں اور اس کے بعد بیل ایک آن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو ڈیلی بیسس پہ جابز کی انفرمیشن ملتی رہے تو دوستو ڈیکٹی چلتے ہیں ویبسیٹ پہ اور آپ کو بتاتے ہیں اس کی مکمل انفرمیشن آپ لے آ جانا ہے گوگل پہ اور یہاں پہ سرچ کرنا ہے جاب بزار ٹویٹی ٹو جیسے کہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اور اس پہلے لنک کو جہاں پہ ٹویٹی ٹو لکھا ہوا ہے اس ویبسیٹ کے لنک آپ کو بھی ٹویٹی ٹیسکرپشن میں مل جائے گا وہاں پہ بھی آپ چیک کر سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے جاب بزار پہ جو آپ یہاں پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ ایبسیٹ اوپن ہو جائے گی یہاں پہ آپ کو ڈیلی بیسس پہ جابز امیشن اور سکولرشپ الیٹس ملتے رہتے ہیں تو آپ اس بیلیو کے لئے کے فالو بیٹرن کو پریس کر لیں یہاں پہ سٹرٹ کر کے پہلے آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ جو بھی نیو اپڈیٹ ہو آپ کے پاس اس کو نوٹفکیشن پہنچ جائے اب آپ نے یہاں پہ آپ کو پہلے نمبر پہ نظر آ رہا ہے فوجی فارڈیشن سٹیپن شیڈول یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے جب یہاں پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے جو اس کی ڈیٹیل ہے یہ اوپن ہو جائے گی تو یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں اور اس میں سب سے پہلے آپ کے اس کی جو ڈیٹیل ہے وہ آپ سے شیئر کرتے ہیں تو یہ ان کے لئے ہیں جو مسلح فاج سے عام فورس سے ریٹائر افراد ہیں اور ان کے اہل وعیال کے لئے بچوں کے لئے یہ وظائف کا شیڈول ہے تو اس میں کون اپلائی کر سکتا ہے سب سے پہلے گروپ ون ہے گروپ ون وہ ہے جنہوں نے انٹر میڈیٹ ایپ ایپ ایسی آئی کوم ڈی کوم یا ڈی ای میرمیشن لینا ہے یا لیا ہوا ہے ان کے لئے ہے لیکن اس میں کولیفکیشن کیا ہے کہ آپ کے میٹرک میں اسی فیصد نمبر آپ کے ہونے چاہیے اور آپ بھی آگے ایرمیشن لینا چاہتے ہو انٹر میڈٹ میں یہ لیا ہوا ہے آپ آل ریڈی پڑھ رہے ہو تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں اور یکم نومبر سے اکتیس مئی تک اگلے سال کی جو اکتیس مئی ہے وہاں تک آپ جو اپلیکیشن فارم ہے وہ پچھوا سکتے ہیں اور ادھائیگی وظائف یہ آپ کو تین مہینے ملا کرے گی جلائی اگست اور ستمبر میں تین مہینے آپ کو سارے سال کی تین مہینوں میں مل جائے گی اس کے بعد گروپ ٹو ہے اس میں پچار یا پانچ سالہ گیجویشن پرگرام ہے جو انہیں بی ایس کرنا ہے یا ایم بی بی ایس کرنا ہے تو ان کے کیا ہونا چاہیے اس میں انٹر میریٹ میں اسی فیصد نمبر ہوں آپ کے اور آپ اب یہ ایمیشن لیا ہوا ہے یا لینا چاہتے ہیں بی ایس یا گیجویشن پرگرام کے لیے تو ان کی بھی سیم پروسس ہے آپ کو تین مہینے وظیفہ ملے کرے گا پورے سال کے لیے اور مطلب آپ کو جو پیمٹ ہے وہ تین مہینوں مل جائے گی پورے سال کے لیے آپ کو مل جائے گی اور اس میں آپ ابھی سے لے کر پورا سال اس کی رسولیشن جاری ہے آپ اس میں کر سکتے ہیں اس کے لیوہ گروپ ٹری ہے اس میں یہ کیرئر کالوجس کے لیے ہے اپری میٹرک یا اس سے اگلی کلاس میں داخل ملنے کے لیے جو کیرئر کالوجس آرمی کی کالوجس میں پڑھتے ہیں ان کے لیے یہ ہے اور اس میں جو اس میں اپلیکیشن فارم بھیجوانی کی ڈیٹ ہے وہ یکم جنوری سے تیس جون تک ہے اس کے لیوہ گروپ اس میں فور ہے سپیشل گروپ اس میں کون ہے اس میں کلاس ون سے لے کر ٹین تک یتیم مازور طلبہ و طلبات یا جن کے والدین شہیر یا مازوری کلاس میں ہیں پر پنشن گئے ہیں وہ ہیں مطلب کوئی بھی جو یتیم ہو مازور ہو بیل فی میل یا جن کے والدین شہید ہو چکے ہیں چاہے وہ کسی بھی فور سے بھی لاؤنگ کرتے ہیں یا پھر وہ میڈیکل بورڈ کی طرف سے جو پنشن آتے ہیں وہ ہیں تو وہ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں تو یہ چار گروپ ہیں آپ جس گروپ کے لیے الیجیبل ہیں اس کے چھو آپ اپلائی کر سکتے ہیں تو اس میں کیسے اپلائی کرنا ہے یہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں اور اس میں ایک اور جو گنڈ نیوس ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے تمام اوپر جو گروپ ہیں پہلے یہ ہوتا تھا کہ اگر آپ کسی کہیں اور سے آپ لے رہے ہیں جو مطلب وزیفہ لے رہے ہیں تو آپ یہاں سے نہیں لے سکتے ہیں تو یہ شرط ہے یہ ختم کر دی گئی ہے تو آپ کوئی بھی آپ لے سکتے ہیں یہاں پہ یہاں پہ چیک کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ کے یہ ہے یہاں پہ اپنے فرم کسی کرنا ہے وہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں یہاں پہ آپ کو نظر آ رہے رہا ہے ڈاؤنلوم اپپلیکشن فرم کلک کر کر یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے جو آپ یہاں پہ کلک کریں گے تو آپ فرم کلک کر نے یہ آپ کے ساتھ ہے اپنوڑ میں آپ کو فرنے کا میریہ پفائن تو یہ بھی آپ کو فیل کرنے کاतی اور ساکتے ہیں بینک اکاؤنٹ نمبر آپ کا لازمی ہے یہ کیوں لازمی ہے یہ آپ کو بتا دیتے ہیں یہ کیوں لازمی ہے یہ آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہوں گا یہاں پہ ان کی تیٹیل یہاں پہ گروپ 2 کے تحت وضائف کرنے والے طلبات کے لیے کسی بھی اسکری بینک پہ اپنا اکاؤنٹ کھوڑوانا لازمی ہے یہ جو گروپ 2 ہے نا ان کے لیے بینک اکاؤنٹ لازمی ہے جو باقی ہیں ان کے لیے لازمی نہیں ہے وہ آپ کے سکول کال جس میں یا ان کا اپنے ایک پروسس ہے وہ آپ کو وظیفہ مل جائے گا لیکن یہ جو گروپ ہے نا آپ بی ایس کرنا چاہتے ہیں انگیجرشن کرنا چاہتے ہیں تو آپ کا اسکری بینک میں اکاؤنٹ لازمی ہے اور باقی کسی کے لیے نہیں ہے اس میں تو اس کے بعد کیا کرنا ہے آپ نے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ اسکری بینک برانچ کا جو کوڑ ہے وہ یہاں پہ لکھنا ہے اور اس کے علاوہ یہاں پہ اپنا فوجی فورڈیشن پچھلی سال کی وظیفہ داری نمبر اگر ہے اگر آپ نے پہلے کبھی لیا فوجی فورڈیشن تو یہاں پہ نمبر لکھیں اپنا طالب علم کا نام یہاں پہ لکھیں اور اس کے بعد اپنا شناختی کار نمبر یا بے فارم نمبر لکھیں اور ڈیٹ آف ایشو لکھیں شناختی کار کی اگر ہے تو ڈیٹ آف ایکسپائر یہاں پہ لکھیں اپنی ڈیٹ آف برت یہاں پہ لکھیں اور اس کے علاوہ مستقل رہائشی زلہ لکھنا ہے یہاں پہ ٹھیک ہے یہاں پہ لکھنا ہے کون سے زلہ میں آپ رہتے ہیں مجودہ سال اور جماعت کورس ٹھیک ہے جماعت کورس اب مثال طور پر آپ فرسٹیئر میں ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ فرسٹیئر لکھنی ہے سینگرئر میں ہے سینگرئر لکھیں تھائرڈیئر جو بھی ہے یہاں پہ لکھیں اس کے بعد مجودہ سال جو ہے مطلب اب بھی کون سا آپ کا سال چاہ رہے ہیں پہلا سال چاہ رہے ہیں دوسرا سال جو بھی ہے طالب علم کا رشتہ ٹھیک ہے خود بیوی بیٹا بیٹی یہ آپ کے پیرنٹس کے لیے جو آپ کے والد صاحب فوج سے ریٹائر ہیں تو ان کے لیے ہے کہ یہ فوجی خود ہے خود لینا چاہتے ہیں یا پھر آپ کی بیوی ہے بیٹا ہے بیٹی ہے جو بھی ہے یہاں پہ وہ لکھیں اس کے علاوہ طالب علم کی معذوری اگر ہے اگر آپ ڈسیبل ہیں تو وہ یہاں پہ لکھیں آپ کیوں ڈسیبل ہیں کون سے آپ کو ڈسیبلٹی ہے آپ میں اور یہ دفتر کے لیے ہے اس کو آپ چھوڑ دینا ہے اس کو آپ نے فیل نہیں کرنا ہے اس کے علاوہ گزشتہ بورڈ یا یونیورسٹی کے سلانہ امتحان کے نمبر ٹھیک ہے آپ نے جو لاسٹ ایکزیم پاس کیا ہے میٹرک کا یا پھر انٹر کا یا پھر گیجویشن کا جو بھی پاس کیا ہے وہ یہاں پہ لکھنا ہے ٹین کا ایف اے ایف ایس ای کا بی ای بی ایس ای کا کل نمبر حاصل کردہ نمبر اور پرسنٹے یہاں پہ لکھنی ہے اور اس کے علاوہ یہاں پہ کل نمبر حاصل کردہ نمبر اور فیصد یہاں پہ لکھنا ہے اس کے علاوہ والد اور والدہ کے کوئیس یہاں پہ لکھنا ہے والد کا نام والد کا سرویس نمبر آرمی نمبر ہوتا ہے نا جو آرمی سے ریٹائر ہوتا ہے تو یہ آپ کے پیرنٹس کو پتا ہوگا وہ یہاں پہ لکھنا ہے رینک کون سے رینک سے ریٹائر ہے لانس نائک نائک والدار صوبے دار جو بھی یہاں سے ریٹائر ہیں وہ یہاں پہ لکھیں اور والد کا شناختی کار نمبر لکھیں والد اور والدہ کا مطلب یہ ہے کہ یا تو آپ کے والد آرمی سے ریٹائر ہے یا پھر آپ کی والد آرمی سے ریٹائر ہے تو جو ریٹائر ہے اس کے شناختی کار نمبر لکھنا ہے اس کے لئے اپنے جو والد صاحب ہیں ان کے شناختی کار کی تاریخ اجراح مطلب date of issue, date of expiry اور unit core یہ آپ کے پیرانس کو پتا ہوگا کونسی unit یا court سے ریٹائر ہوئے ہیں کمیشن یا پھرتی ہونے کی تاریخ اس date کو انہوں نے آرمی جوائن کی تھی اس کے لئے ریٹائر کس date کو ہوئی ہے یہاں پہ لکھے ہیں کہ آپ کے والد یا والدہ حیات ہیں یہاں پہ آپ نے اس انسپینس یہاں پہ نہیں ہونا ہے کیونکہ یہ والد یا والدہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ جس کے ریفرینس سے آپ وظیفہ لے رہے ہیں والد کی بھی حافت پہ لے رہے ہیں یا والدہ کے بھی حافت پہ لے رہے ہیں تو وہ آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے کہ آپ کے والد صاحب اگر آرمی سے ریٹائر ہیں وہ زندہ ہیں یا وفات پا چکے ہیں وہ یہاں پہ لکھنا ہے تاریخی وفات اگر آپ کے پاس death certificate ہے تو اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے وہ یہاں پہ لکھیں ریٹائرمنٹ کی وجہ آرمی سے ریٹائر ہوئے تھے تو وجہ بتائیں تو مطلب سروس پوری ہوگی تھی جو بھی وجہ ہوتی ہے وہ یہاں پہ لکھیں اس کے علاوہ کیا آپ کے والد یا والدہ پینشن لے رہے ہیں وہ یہاں پہ لکھیں کیا والد یا والدہ کی وجہ جس چار مازوری ہے مطلب وہ کیوں پینشن آئے تھے مطلب مازوری کی وجہ سے میڈیکل بورڈ کی طرح سے تو وہ یہاں پہ لکھتی ہے ہاں یا نہیں مجودہ گھر کا پتہ وہ یہاں پہ لکھیں آپ کا ڈریس جو ہے موبائل نمبر بڑا عربتہ وہ یہاں پہ لکھیں اور اس کے بعد تعلیمی ادارے کا پتہ وہ یہاں پہ لکھیں اپنے پہ لکھیں اور اس کے بعد آپ نے یہاں پہ ساری اس تیٹیل کو فیل کرنا ہے یہاں پہ سارا اور اپنے دارے کے سربراہ سی جو سٹیمپ لگوانی ہے دستخط کروانا ہے یہ سارا اور یہ سارا آپ نے فیل کروا کے complete جو پراسس ہے یہ سارا آپ نے اس کو فیل کر دینا ہے اور آپ نے کہاں پہ سینڈ کرنا ہے آپ نے سینڈ کر دینا ہے یہاں پہ جنرل میناجر فوجی فوڑیشن Styق KRS آج کی ویڈیو امید کرتے ہیں آپ کو پسند دی ہوگی لائک کریں شیئر کریں چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تھینکس اور واشنگ